اسلام علیکم آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے ایم ایسے تعلیم میں ویلکم اور جو آج ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے نیچرل سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز اچھا خاصا لیندی ٹاپک ہے تو بغیر ٹائم بیسٹ کی اس ٹاپک کوئی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کریں نیچرل سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز ٹھیک ہے جناب تو نیچرل سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کے مین سورسز کون کون سے ہیں قدرتی طور پر وہ کہاں کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں تو اس میں پہلا سورس ہمارے پاس ہے کول کے ساتھ دوسری چیز ہمارے پاس ہے نیچرل گیس اور تھرڈ جو اس کے اندر سورس ہے وہ ہمارے پاس ہوا کرتا ہے پیٹرولیم تو یہ تین سورسز ہمارے پاس اس کے ہوا کرتے ہیں نیچرل سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈز آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے جو فرسٹ اس کا سورس ہے وہ ہے کول سیکنڈ ہمارے پاس ہے نیچرل گیس جو پاکستان میں نیچرل گیس ہمیں مل رہی ہے وہ سوئی کے مقام سے ہمیں مل رہی ہے بلوچستان سے تو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہے جو اس کا پیہ چل رہا ہوتا ہے وہ پیٹرولیم مسنوعات کے اوپر ہی ہوتا ہے جیسے اگر یہاں دیکھا جائے تو اگر دو دن یا تین دن پیٹرول جو ہے اس کی شارٹیج ہو جائے تو پورا ملک ایک قسم کا مفلوج ہو جاتا ہے تو پیٹرولیم مسنوعات سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پیٹرول ملتا ہے کون کون سی چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں انشاءاللہ آج کیمسٹری ڈسکس کریں گے پیٹرولیم کی کہ اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں باقی کوئلہ جو کوئلے کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بار بی کیوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا تو بار بی کیوں کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنی ہے اور اسی لیکچر کے اندر تو پہلا سورس ہمارا ہے کول کول کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کول کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں لیکن کول کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک کچھ ٹیکنیک بتا دوں ایک ٹیکنیک ہے جسے بولا جاتا ہے ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن کیا چیز ہے آپ لوگ نے نام سن رکھا ہوگا کہ ڈسٹیلیشن ڈسٹیلیشن کے اندر جو مین ٹائپس ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن اور فریکشنل ڈسٹیلیشن لیکن بیسکلی ڈسٹیلیشن ہے کیا چیز ڈسٹیلیشن ہے ہمارے پاس ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے ڈسٹیلیشن ہمارے پاس ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے مان لو کہ یہ میرے پاس ایک سالیڈ میٹیریل ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سالیڈ میٹیریل جو دیکھنے میں ایک سالیڈ میٹیریل نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر دسیوں چیزیں الگ اس کے اندر دسیوں چیزیں موجود ہیں جسے ہم الگ کر سکتے ہیں کس ٹیکنیک کی مدد سے الگ کریں گے ڈسٹیلیشن پانچ چھے قسم کے اور لیکویڈ اس میں ڈیزول ہوئے ہوئے ہیں تو آپ اس ایک مکسچر آف لیکویڈ میں سے لیکویڈ کو الگ کرو گے اور وہ ٹیکنیک جس کی مدد سے ہم لیکویڈ کے اندر سے باقی لیکویڈ کو سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کے بوائلنگ پوائنٹ کی رسپیکٹ سے تو اس ٹیکنیک کو بھی نام دیا جاتا ہے ڈسٹیلیشن باٹم لائن یہ ہے کہ ڈسٹیلیشن ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے اور اگر یہ سیپریشن ٹیکنیک ہم اپلائے کر رہے ہوں سالڈ کے اوپر تو اسے بولا جاتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن اسے کیا نام دیا جاتا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن تو ڈسٹیلیشن ایک سیپریشن ٹیکنیک ہے پہلی بات دوسری چیز ہے کہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن اور تیسری چیز ہے ہمارے پاس فریکشنل ڈسٹیلیشن کا نام دیا جاتا ہے فریکشنل دسلیشن اور دوسری چیز ہے دسٹرکٹیو دسلیشن دسٹرکٹیو دسلیشن is used for solids وائل فریکشنل دسلیشن is used for liquids تو سب سے پہلی اور مین چیز ہمارے پاس یہ ہے کول تو ابھی ہمیں سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک چیز ہے دسلیشن تو دسلیشن کیا چیز ہے بسکلی دسلیشن is a separation ٹیکنیک اور دسلیشن ہمارے پاس ایک separation ٹیکنیک ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس میں solid کے اندر اگر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو وہ الگ کر سکتے ہیں اور اگر liquid موجود ہے liquid کے اندر اگر کچھ چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم separate out کر سکتے ہیں with the help of using by fractional distillation تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں distillation fractional solid fractional liquid اور destructive is for solids اچھا اب کوئل کی بات کرتے ہیں کہ کوئل کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں کوئل سے ہمیں مل سکتی ہیں کوئلہ چونکہ solid state کے اندر ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر جو technique apply کریں گے چونکہ solid state کے اندر ہے تو کون سی technique apply کی جائے گی بٹا destructive distillation اس پہ جو ہم technique apply کریں گے وہ ہوگی destructive distillation اور جب destructive distillation کی technique اس کے اوپر apply کر دیں گے اچھا کوئلہ کیسے بنتا ہے کوئلے کے کوئلہ تو قدرتی تو اور پہ زمین کے اندر بن رہا ہوتا ہے اس کی مختلف stages ہیں لکڑی convert ہوتی ہے wood convert ہوتی ہے پیٹ کے اندر پیٹ convert ہوتا ہے لگنائٹ کے اندر لگنائٹ convert ہوتا ہے بیوٹیومن کے اندر بیوٹیومن convert ہوتا ہے انترا سائیڈ کے اندر جو کہ hardest form ہے کوئل کی تو کوئل کی formation اس topic کے اندر ہمیں نہیں لکھنی لیکن کوئل کس طریقے سے قدرتی طور پہ بن رہا ہوتا ہے انشاءاللہ کسی اور lecture کے اندر اس کو سمجھیں گے کیا pressure ہوگا کیا temperature ہوگا وہ کیا parameters ہوتے ہیں زمین کے اندر کتنا pressure ہوتا ہے کہ لکڑی کوئلے کے اندر کتنے عرصے کے اندر جا کے convert ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے cool cool تیار ہو چکا ہے قدرتی طور پہ ہم نے اس کے اندر سے چیزوں کو separate out کرنا ہے کوئلے کے اوپر جو technique apply کروگے وہ ہوگی destructive distillation اچھا جب destructive distillation کی technique apply کر لوگے تو اس کے اندر سے ہمیں تین چیزیں total ملیں گی کون کون سی تین چیزیں یہاں سے ہمیں ملیں گی یہ دیکھ لیتے ہیں ایک ہمیں ملے گا یہاں سے solid material دوسرا یہاں سے ہمیں ملے گا liquid material تیسری چیز ہمیں یہاں سے ملے گی gaseous material ہمیں یہاں سے مل رہے ہوں گے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کچھ ہمیں gaseous چیزیں ملیں گی کچھ ہمیں یہاں سے liquid material ملیں گے اور کچھ ہمیں یہاں سے solid material ملیں گے تو جو solid material یہاں سے ہمیں ملتا ہے اسے بولا جاتا ہے coke اور یہ purest form ہے کس چیز کی carbon کی purest form of carbon is known as coke تو یہ ایک نمبر کا آپ کے پاس mcqs بھی پوچھا جاتا ہے اور اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں یہ reducing agent کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو metallergy میں بھی metallergy کے اندر بھی جو metal کی extraction کرتے ہیں اور metallergy یا steel formation کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے steel formation کے اندر بھی مہت سارے اس کے uses ہیں coke کے تو جو bottom line is that کہ جب آپ coal کی destructive distillation کروا گے تو آپ کو تین طرح کے material ملیں گے solid بھی liquid بھی اور gaseous form میں بھی کچھ material ملے گا آپ کو تو جو liquid form میں یہاں سے چیز ملے گی اسے بولا جاتا ہے بیٹا coal tar coal tar liquid form کے اندر ہوتا ہے more than اچھا اب اس coal tar کے اندر بھی یہ چونکہ liquid state کے اندر اس کے اندر 200 کے قریب چیزیں چھپیوی ہوتی ہیں ان کو بھی separate out کریں گے وہ کس طرح سے کریں گے وہ بتاتا ہوں بھی آپ لوگ کو gases کے اندر سے کون کون سی gases ملے گی یہاں سے ہمیں ملے گی methane gas methane gas کے ساتھ ہمیں یہاں سے ملے گی hydrogen gas یہاں سے ملے گی ہمیں carbon dioxide gas ان کو نام دیا جاتا ہے coal gases کا کیا نام دیتے ہیں coal gases کا اسے نام دیا جاتا ہے methane gas کو domestic gas کا بھی نام دیتے ہیں گھروں کے اندر cooking purpose کے لیے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے coal gases یا پھر simple gases کے اندر ہے لہٰذا اس کے اوپر ہم technique apply کریں گے fractional distillation اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم اس کے اوپر fractional distillation کی technique apply کر لیں گے تو fractional distillation کی technique apply کرنے کے بعد اس کے اندر سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملیں گی fractional distillation کی technique apply کرنے کے بعد more than 250 products will obtain more than 250 products will obtain تقریباً دھائی سو کے قریب اس سے بھی زیادہ products ہمیں یہاں سے ملتی ہیں اس کے اندر کچھ سرے فیرست جیسے ہمارے پاس ایک compound ہے جسے نام دیا جاتا ہے zائلین یہ ہمارے پاس ہے نیپتھلین اور یہ ہمارے پاس آگیا یہ compound تو آپ لوگوں نے جانا مانا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس benzین بنزین کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے نیپتھلین اور یہ ہے ہمارے پاس زائلین زائلین نیپتھلین اور بنزین تو یہ کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے زائلین یہ انٹی سیپٹک ہے یہ انٹی سیپٹک میں اس کو بولتا ہوں یہ انٹی سیپٹک جیسے زخم وغیرہ ہو زخموں کے اوپر جو جاتا ہے اور نیپتھلین ہے یہ آپ کے پاس جو ہے نیپتھلین اور یہ آپ کے پاس کسیمیٹک کے سامان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کے یوز میں صحیح والا یوز آپ لوگ کو بتا دوں یہ دیکھیں کوئی زخم وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر سیپٹک نہ لگے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے انٹی سیپٹک جیسے دیٹول یا پائردین ٹائپ میٹیریل لگایا جاتے ہیں تو زائلین بھی اسی فیملی کا حصہ ہے تو یہ انٹی سیپٹک ہے زخموں کے اوپر لگانے کے لیے انٹی سیپٹک نہ ہو تو اس لئے استعمال کیا جاتا ہے نیپتھلین اس بیسکلی کیڑے مکوروں کو مارنے کیلئے جو عدویات بنائی جاتی ہیں انہیں بولا جاتا ہے اور یہ تو پھر رنگ گھورا کرنے کی اور فائزہ اور پتہ نہیں کون کون سے نام سے جو بیوٹی کریم سل رہی ہیں اس کے اندر وہ بنانے میں بنزین کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے تو یہ پہلا سورس میں نے دی ہیں نیکس جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے نیچرل گیس تو اب ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں نیچرل گیس کو تو ساتھ ساتھ اس کو نوڈ بھی کر لیں کچھ چیز ایسی ہو جو نہ سمجھ جا رہی ہو ہر چیز کی بہت ساری ڈی جو انٹر لیول پہ چیز اس کے اندر چھپی بھی ہیں اب ہی دھون کے تلاش کر نکال لیتے ہیں نیچرل گیس نیچرل گیس کے اندر جو ہے کمپوزیشن جو پاکستان میں سوئی گیس کے مقام پہ سوئی کے مقام پہ نیچرل گیس مل رہی ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کے اندر بیوٹین گیس اس کے اندر ہے اس کے اندر نائٹروجن ہے اس کے اندر کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر سر فیرز جو مین چیز اس کے اندر موجود ہیں میں نہیں آپ مینشن کر دی نائن ٹی فور پوائنٹ سک زیرو پرسنٹ تو اس کے اندر نائن ٹی پوائنٹ فور زیرو پرسنٹ اس کے اندر باقی تمام چیزیں ہیں تو یہ تو نیچرل سورس جو نیچرل گیس ہے اس کا سورس ہے سوئی کے مقام پہ وہاں سے میتھین پروپین بیوٹین نائٹروجن کاربن ڈائوکسائیڈ اس کے اندر ملتی ہے مطلب نیچرل گیس کے اندر یہ اس کی فریگنس ہو وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ورنہ چولہ آن ہوگا کسی قسم کی سمیل نہیں ہوگی پھر اچانک جب برن کی جائے گی تو بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے تو ہماری سیفٹی کے اندر آئل دیزول کروائے جاتے ہیں چونکہ آئل کی پرٹیکلر سمیل ہوتی ہے اسی وجہ سے نیچرل گیس کے اندر بھی سمیل کریئٹ ہو جاتی تو سیفٹی ہوتا ہے میتھین کی کمپوزیشن یاد رکھ لو یہ آپ کے پاس ایمسی کی حصہ بن سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نیچرل گیس کے اندر میتھین کی کمپوزیشن کیا ہے گھروں وہاں پہ لیا جاتا ہے گیس ڈیفیوژن پروسیس ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے گیس کو ان کی سپیڈ ان کے ریٹ کے بحاف پہ سیپریٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ سورس نیچرل گیس سیکنڈ نیچرل گیس پیٹرولیم 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 ہے لیکن پیٹرول کے ساتھ کچھ اور چیز بھی امپورٹن ہیں پڑھیں گے تو سمجھ جائے گا ورنہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ جائے گا پیٹرولیم 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 مطلب ہوتا ہے روک پیٹرول کا مطلب ہے روک اور اولیم کا مطلب ہے آئل تو یہ کیا بن گیا یہ بن گیا روک آئل تو چٹانی آئل پتھریلا آئل روک آئل جو ہے بسیکلی کہاں سے الگ کیا جاتا ہے پہاڑوں کے اندر بور کیا جاتا ہے جس طرح پانی کے لئے بور کرتے نا اسی طریقے سے پہاڑوں کے اندر بور کیا جائے گا وہاں سے بورنگ کرنے کے بعد آئل نکالا جائے گا میرے اور آپ کے وہ کسی کام کا نہیں ہے اگر ہمارے پاس وہ ہزاروں لیٹر بھی ہو روک آئل تو آپ کے ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کیا ہے کیا یہ لائن میں آنے والا کوئی گندہ پانی ہے یا یہ پیٹرولیم اسنو آتا ہے تو یہ حال بھی ہوتا بٹھا پیٹرو مینز روک اولیم مینز آئل روک آئل اس کا دوسرا نام بھی ہوتا ہے یہ آپ نے شاید سنا ہو اس کو کروڈ آئل کا بھی نام دیتے ہیں کروڈ آئل خام تیل خام تیل جو آپ نے نیوز کے اندر سنا ہوگا کہ کروڈ آئل کی قیمتیں یہاں پہنچ گئی فلانکی یہ پہنچ گئی خام تیل کروڈ آئل اس کو بولا جاتا ہے جو زمین کے اندر سے پہاڑوں کے اندر بور کر کے جو آئل نکالا جاتا ہے ڈارک براؤن وسکس لکوڈ ہوتا ہے کلر کیسا ہوتا ہے ڈارک براؤن ڈارک براؤن وسکس لکوڈ کیا بولتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں کروڈ آئل ٹھیک ہے اب پیٹرولیم کا مطلب یہ ہے کہ جو کروڈ آئل ہمارے پاس آیا ہے میں کروڈ آئل سے یہ آپ کو سمجھانا شروع کروں ٹائم is very 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 limited بہت زیادہ پوری سمجھانی ہے اور اچھے طریقے سے سمجھانی ہے تو ایسا تو possible ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے نہ سمجھاؤں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوں پھر بھی آپ دیکھ لو کہ کروڈ آئل کے اندر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں سوال ایم ایس سے تعلیم پھر آپ سے سوال پوچھ رہے کہ بتاؤ کروڈ آئل چونکہ آئل ہے تو اس کے اوپر distillation کی کون سی ٹیکنیک آپ اپلائے کروگے fractional یا پھر destructive distillation کون سی ٹیکنیک آپ اپلائے کریں گے بتائیں گے آپ 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 بتاؤ گے کروڈ آئل کے اوپر جو distillation کی ٹیکنیک اپلائے ہوگی وہ کون سی ہوگی کیا وہ destructive distillation یا پھر fractional distillation بلکل صحیح آپ نے بولا آپ نے کچھ بچوں نے تکہ صحیح لگایا کہ چونکہ سار یہ liquid ہے لہٰذا اس کے اوپر ہم technique اپلائے کریں گے fractional distillation تو آپ کا تکہ بلکل صحیح مانا جاتا ہے fractional distillation fractional distillation ٹھیک ہے جنا fractional distillation کی technique ہم نے اپلائے کی اور fractional distillation کی technique اپلائے کرنے کے بعد fractional distillation کی technique اپلائے کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملی یہاں سے ہمیں کچھ ملی gases یہاں سے ہمیں ملے کچھ liquids اور یہاں سے ہمیں ملیں گے کچھ solids ایسے solid ملا gas ملا یہاں سے liquid مل گئے solid کے اندر gases کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں gases کے اندر جو ہے وہ methane ہے methane کے بڑے بھائی ہیں ایتھین ایتھین کے ایک اور بڑے بھائی ہیں propane اور ان کی بڑی بہن ہے ہمارے پاس butane methane ایتھین propane butane تو ابھی میں اس کا ایک bottom line بھی آپ کو بتاؤں گا پھر آپ بولو گئے یہ کام کی بات سر نے بتا دیا liquid کے اندر ہمیں کون کون سی چیزیں ملیں گی liquid کے اندر تو بڑی فیرست ہے لیکن میں یہاں پہ کچھ چیزیں بتا دوں petroleum ether لیب میں استعمال ہونے والا ایک liquid ہے petroleum ether بھی یہاں سے ملتا ہے یہاں سے ہمیں naptha بھی ملتا ہے naptha کے ساتھ ہمیں یہاں سے gasoline بھی ملتی ہے gasoline is basically petrol جسے ہم مانتے ہیں کہ ہاں petrol petrol یہ مسنوعات کے اندر سے پیٹرول ملتا ہے petrol تو ملتا ہے petrol تو ملے گا ether بھی ملے گا naptha بھی ملے گا gasoline بھی یہاں سے ہمیں کیا ملے گا یہاں سے diesel بھی ملیں گے یہ ہے diesel یہ ہے diesel diesel کے ساتھ کیرو سین بھی ملے جیٹ فیول کا نام اس کو دیتے ہیں یہ تیاروں میں استعمال گیسولین کیا لکھے میں گیسولین گیس نہیں گیسولین لکھ دیا گیسولین اس کے دوسرا نام ہوتا پیٹرول گیسولین کا مطلب ہے پیٹرول اس کے بعد ڈیزل ہے ترپینٹائن ہے ترپینٹائن ترپینٹائن سنا ہوگا وہ پینٹ وغیرہ کے اندر ترپین کا تیل ڈلتا وہ کہ لاتا ہے ایک تو مٹی کا تیل بھی ڈلتا ہے مٹی کے تیل کے ساتھ ترپینٹائن بھی ڈلتا ہے اور کیا چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کے پاس لبریکنٹ ہیں پھر گیس آئل ہیوی گیس آئل ہیوی گیس آئل وغیرہ جو انجن آئل وغیرہ ہوتے ہیں یہ وہ ہیں ساری چیزیں ہیں ہیوی آئل جو آئل ڈالا جاتا ہے نا جو انجن کو ٹھنڈا رکھتا ہے انجن کی کو لبریکنٹ کرنے کے لئے تو لبریکنٹ کے اندر ہیوی گیس آئل اس میں بھی مختلف گریڈنگ ہوتی ہے مختلف اس کے اندر آئل بنای جاتے ہیں تو یہ اس کی ایک لمبی فہرست ہے اس میں بھی پچاس سو قسم کے لبریکنٹ ہوتے ہیں تو لبریکنٹ کے اندر سارے چیزیں آ جائیں گی پھر سالڈ کے اندر کیا چیزیں مل رہی ہوتی ہیں پیٹرولیم جیلی آپ نے سنو ہوگا پیٹرولیم جیلی سردیوں کے اندر جو پیٹرولیم جیلی جو یا تار کول کا نام دیا جاتا ہے یہ روڈ کی کارپٹنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ روڈ روڈ کی کارپٹنگ کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ ایسفال دامر یا تار کول تو یہ سالڈ میٹیریل ہیں جو آخر میں ریزیڈیو بچ جاتا ہے جو لاس میں جو ریزیڈیو بچ جاتا ہے جو ویسٹ میٹیریل آخر میں بچ جاتا پیٹرولیم کا وہ بڑا کام گئے تو یہ سروڈ بغیرہ بنتے ہیں یہ میں نے کچھ باتیں یہ میں کہہ رہا تھا کہ سب سے کام کی بات آخر میں بتا دوں گا ایک سے لے کے چار کارپن تک جو کمپاؤنڈ گریٹر یہ سائن کسی کا ہے گریٹر 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 ایسے بنا رہوں میں اس کو سمائی لینا گریٹر کارپن اٹھارہ اگر آپ کے پاس کارپن کا کانٹینٹ اٹھارہ سے بڑا ہے گریٹر دن سی اٹین سی اٹھارہ سے بڑا کوئی کارپن کا کانٹینٹ ہے تو نورملی وہ کس میں ملے گا سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچ چینل پھر ملتے آپ تو اللہ حافظ